دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چارجر ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا بلڈ کلوٹ جس کو کبھی کبھی تھرومبوس بولتے ہیں اس کے بارے میں اور یہ نولیج آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہارٹ اٹیک کی کیسز بڑھ رہے ہیں تھرومبوسیز کی کیسز بڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے بہت سال پہلے ہارٹ اٹیک کو بولتے تھے کورونری تھرومبوسیز تھرومبوس مطلب کیا کلوٹ کھون لیکویڈ رہتا ہے وہ لیکویڈ اگر سالیڈ بن جائے تو اس کو کلوٹ بولتے ہیں کلوٹ کا میڈیکل نام تھرومبوس بھی ہوتا ہے اور یہ تھرومبوس جب بھی ٹیوب تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہارٹ میں دو طرح کی ٹیوب ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے آرٹری and veins آرٹری میں تھرومبوس اگر اٹک جائے تو وہ آرٹری کا پورا بلوک کر دے گا اور وہ ایریا جس کو آرٹری سپلائی دے رہتا ہے وہ ایریا ڈیٹ ہو جائے گا اسی کا ہی میجر کارن ہے ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے جو ہارٹ کے جو تین ٹیوبز ہیں کورونری آرٹریز اس کے اندر بلوکیج تو ہوتے ہی ہے بلوکیج کے اوپر کا ایک میمرین ہوتا ہے وہ بسٹ کرتے ہی سے کیمیکلز نکلتا ہے اور وہ تھرومبوس بنا دیتا ہے کلوڈ بنا دیتا ہے اور وہ کلوڈ وہاں پہ اٹکتے ہی وہ ٹیوب جو ستر تھا یا پچاس تھا یا ساٹھ تھا یا ستر تھا اسی تھا وہ سڈنلی ہنڈیڈ بن جاتا ہے ہنڈیڈ مطلب کیا نو سپلائی اور جیسے ہی نو سپلائی ہوا وہ ہارٹ کا حصہ پورا کا پورا ڈیڈ ہونے لگے گا اسی کو بولتے ہی ہارٹ اٹیک جو بہت پرانے جمعانے میں ہم بولتے ہیں کورونری تھرومبوسیس ہو گئی ہے لوگ بولتے ہیں اچھا اس کو اسی کو ہم لوگ میوکارڈیل انفرکشن بولتے ہیں میڈیکل سائنس میں تو ایک ہوتا ہے آرٹریل تھرومبوس وینس تھرومبوس بھی ہوتا ہے وینس تھرومبوس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے وین میں کوئی تھرومبوس ہو تو وہ بھی آپ کے کہیں وین میں آجائے پیروں میں ایک تھرومبوس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں دی وی ٹی وین کے اندر تھرومبوس بن گیا کلوٹ بن گیا اور وہ پیر میں سوجن آجاتی ہے بہت درد ہوتی ہے اور وہ اگر کلوٹ وہاں سے نکل جائے اگر تھرومبوس کو آپ زیادہ سہلا دیں گے زیادہ دھکا ماریں گے تو تھرومبوس وہاں سے نکل کے سیدھا لنگس میں جاتا ہے اس کو بولتے ہیں پلمونری ایمبولیزم پلمونری تھرومبوسیز وہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ سانس پلتا ہے پیروں میں ڈیپ وین تھرومبوسیز بولتے ہیں اس میں پورا پیر میں سوجن ہو جاتی ہے پیر میں بہت ایکسٹریم درد ہوتی ہے تو ایک تھرومبوس پیر میں گیا ایک لنگس میں گیا اور آپ کو معلوم ہے برین میں تھرومبوس چلا جائے تو اس میں ہوتا جاتا ہے پیرالیسیس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیریبرل تھرومبوسیز سیریبرل تھرومبوسیز مطلب برین میں تھرومبوس چلا گیا کہاں سے جائے گا سب سے زیادہ کومن ہے ہارٹ سے جانا ہارٹ میں اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے ہارٹ کا کوئی بیماری ہوتا ہے جس میں ہارٹ کی سپیڈ بہت بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو بولتے ہیں فیبریلیشن یا ٹیکی کارڈیا بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہو جاتی ہارٹ کا تو اس میں کیا ہوتا ہے جب اتنا زیادہ ہارٹ بیٹ کرنے لگتا ہے دو سو بار تو اس میں کلوٹ آ جاتی ہے اور کلوٹ اگر برین میں چلا گیا تو برین کا ایک ایڈیا کو پورا ڈیٹ کر دے گا تو یاد رکھیں اس کو بولتے ہیں سیریبرل تھرومبوسیز ایک ہوتا ہے کرونری تھرومبوسیز ایک ہوتا ہے پلمونری تھرومبوسیز ایک ہوتا ہے پیر میں جس کو ڈیپ بینر ثرومبوسیز بولتے ہیں تو یہ ثرومبوس کا پرابلم بہت ہے اب آدمی بولتا سار یہ بلڈ کیوں اتنا پتلا گاڑا ہو جاتا ہے کہ کلوڈ بنا دے ہم لوگ آپ کو معلوم ہے ہارٹ کے پیشنس کو برین کے پیشنس کو برین کے ثرومبوس والے جو پیشنس ان کو بلڈ پتلا کرنے کی دوائی دیتے ہیں کہ وہ بلڈ کو پتلا کر کے رکھیں ثرومبوس نہ بنیں ثرومبوس بننے کی جو میجر کارن ہے وہ ہے ہارٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جانا اس سے ثرومبوس جلدی بنتی ہے کینسر میں ثرومبوسیز کی بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے ڈائیبیٹیز اور کوئی کو چلنے فیڈنے کا عادت نہ ہو بہت اوویز و بہت موٹے ہو جن کا اولڈ ایج میں بھی کافی چانسز ہوتا ہے ثرومبوس بننے کا جو لوگ سموک کرتے ہیں ان کے ثرومبوس بننے کے بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے تو یہ ثرومبوس نہ ہو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بولتا ہے آئی اینار کبھی کبھی ہم لوگ بولتے ہیں جن کے ثرومبوسیز کے چانسز ان کو آئی اینار چیک کراؤ اور ان کو بلڈ پتلا کر کے آئی اینار کو ڈبل کر دو مطلب بلڈ کو ڈبل پتلا کر دو تو اس سے آدمی بچ سکتا ہے ڈیپ بینر ثرومبوسیز ہوتا ہے کوئی بھی پلمنری ثرومبوسیز ہوتا ہے تو ہم لوگ بلڈ کو زیادہ پتلا کر دیتے ہیں اس کے لئے بہت ساری دوائیاں ایویلیبل ہیں انجیکشنز بھی ایویلیبل ہیں تو ان کو ڈاکٹرز کے سلحہ کے ساتھ ہی آپ کو لینا چاہیے پر ثرومبوسیز کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اور کبھی بھی سانس پھولے یا پیر میں سویلنگ آ جائے یا پیر میں درد ہو تو آپ سمجھ لیجئے پلمنری اور بینس ثرومبوسیز ہیں اور آرٹریل ثرومبوسیز میں جارہ تر ہارٹ اٹیک اور برین اٹیک ہوتی ہے جس کو ہم لوگ سٹروک بولتے ہیں تو یہ دونوں کے بارے میں آپ کو آج ہم نے بتایا ہے اس کو آپ اپنے لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ایک پریونٹی پروگرام ہم لوگ انڈیا بھر میں چلاتے ہیں اور ہمارے سو سینٹر ہے ساول ہارٹ سینٹر کے نام سے آپ ساول کے ویب سائٹ میں جا سکتے ہیں ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور آپ ساول میں بہت سارے اور ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں پھر آپ سے